بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور خان خان کے متعلق ایسے بارہ تاریخی حقائق جانیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے اس سے پہلے میں نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی کے بارے میں بھی ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جسے آپ لوگوں کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملی تھی اور اس پذیرائی کے لیے میں آپ لوگوں کے مشکور ہوں تو اس ویڈیو کے آخر میں بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ ان بارہ تاریخ حقائق میں سے کتنے جانتے تھے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ایک اورحان غازی وہ واحد عثمانی سلطان تھے جن کا نام ترک زبان میں رکھا گیا ان کے بعد آنے والے جتنے بھی عثمانی سلطین تھے ان کے نام عربی تھے اورحان کی کنیت غازی شجاو الدین اور سیف الدین بھی تھی اور انہیں اورحان کے علاوہ ان ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا ابن بطوتہ کے مطابق اورحان غازی درکمان بادشاہوں میں سب سے مضبوط اور دولت زمینوں اور فوج قوتوں میں سب سے امیر تھے اورحان کا مطلب ہے شہروں کا فاتح اور واقعی اورحان خان اپنے نام کے شایان شان تھے کیونکہ تیرہ سو چھبیس میں عثمان غازی کے انتقال کے وقت عثمانی سلطنت سوت سے شروع ہو کر سو کلومیٹر بعد ہی برسہ پر ختم ہو جاتی تھی مگر اورحان خان نے نہ صرف برسہ بلکہ اس کے بعد ازنک اور کاراسی کے قلعے فتح کیے اور نیکیا اور نیکو میڈیا نامی یہ دو شہر جو کہ چودویں صدی عیسوی میں بازنتینیوں اور ترکوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے تھے انہیں بھی فتح کیا اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سلجوکی ریاست میں سے اورحان خان نے آدھا ایناتولیا فتح کیا اور پھر ترکمانستان کی طرف سے اس کا ایک بہت بڑا حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا نمبر دو اورخان کو ترک آرحان بھی کہتے ہیں یہ بارہ سو اکاسی میں سوت میں پیدا ہوئے اور عرب مورخین مثلا ڈاکٹر علی محمد السلابی اور مصر روغلو جن کا خیال ہے کہ ایرطرل غازی نے بارہ سو اٹھاسی میں وفات پائی تھی تو اس حساب سے ایرطرل کی وفات کے وقت اورحان کی عمر سات سال تھی ناظرین اکرام اورحان ایرطرل غازی کے سب سے لادلے پوتے تھے جن کا بچپن ایرطرل کی گود میں گزرا اور اس طرح گزرا کہ ایرطرل اپنے پسندیدہ پوتے کو اپنے جوانی کی مہمات کے قصے سناتے اور زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر دکھاتے یوں اورحان غازی کی جنگی تربیت بچپن ہی سے ایرطرل غازی نے کی نمبر تین بارہ سو اٹھاسے میں ایرطرل کے وفات کے وقت اورحان سات سال کے تھے اور وہ روزانہ اپنے دادا ایرطرل کے قبر پر حاضری دیتے اور ایک اسلامی ریاست کی قیام کا خواب جو ایرطرل نے دیکھا تھا اسے دہراتے نمبر چار اورحان غازی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب سلجو کی سلطنت ختم ہو چکی تھی ایو بھی سلطنت کمزور ہو رہی تھی بازنتینی سلطنت بھی کمزور بنیادوں پر قائم تھی جسے ایرطرل پھر عثمان اور پھر اورحان اپنے والد کے ساتھ مل کر گرانے کے لیے مسلسل دھکے لگا رہے تھے جبکہ منگول آندھی بھی اپنی شدت کھو چکی تھی اور ایرخانی سلطنت بھی آخری سانسے لے رہی تھی نمبر پانچ اورحان غازی نے اپنی ریاست کا پہلا سکھا جاری کیا انہوں نے ہی اپنے دادا ایرطرل کی تاریخ لکھوائی اور ان کے نام کا سکھا بھی جاری کیا اورحان غازی نے شہروں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کا آئین قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا اور یوں انہوں نے گورننس کا اپنا ایک موڈل بھی تشکیل دیا اس کے علاوہ اورحان سلطنت عثمانیہ کی دو طاقتور تری نفاج کے دستوں یعنی ینیچری اور دیو شرما کے بانی تھے نمبر چھے اورحان غازی وہ عثمانی سلطان تھے جن کے حملوں سے بازنتینی بادشاہ جان ششم اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اورحان خان کے ساتھ نہ صرف امن معاہدہ کیا بلکہ اپنی بیٹی تھیوڈورا بھی اورحان کے اقدمے رشتہ داری پیدا کرنے کے لیے دے دی نمبر ساتھ اورحان غازی پہلے ترک سلطان تھے جنہوں نے گیلی پولی اور انکرا فتح کیا اورحان نے اپنی سلطنت کو مختلف صوبوں اور قلوں میں تقسیم کیا ان کے مختلف زلہ دار مقرر کیے اور ہر زلہ دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا بھی دیا اپنے جھنڈوں کی وجہ سے ان کے زل سنجک کہلاتے تھے یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اعوز قبائل جھنڈے کو سنجک کہتے تھے اس کے بعد اورحان نے قلعے کے حاکم مقرر کیے اور انہیں اپنی فوج بنانے علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دیا اس حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا یہ فائدہ ہوا کہ اورحان خان کے فوج مضبوط ہوئی اور عوام بھی خوشحال ہوئی عثمان غازی کے مشہور ایلپس میں سے ترگو تیالپ کونور ایلپ عبد الرحمان غازی کوسے محال اور اخی حسن تاریخ میں مشہور ہیں نمبر آٹھ اورحان خان وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے برسہ میں یونیورسٹی بنوائی عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ترک صرف لڑنے میں ماہر تھے اور علمی اور تحقیقی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے مگر جب ہم سلجوکی سلطنت کی تاریخ پڑھیں اور بعد میں عثمانی سلطنت کا تاریخی جائزہ لیں تو یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اورحان غازی نے بے شمار مدرسے مسجدیں اور کاروان سرائے بھی بنوائی جن سے عام آدمی کو بہت فائدہ حاصل ہوا عثمانیوں کی باقاعدہ پہلی مسجد اورحان نے تیرہ سو تینتیس یا تیرہ سو چونتیس میں بنوائی جو کہ ازنک میں تھی اور جس کا نام حاجی اوزبک تھا نمبر نو ایرطرل کے پوتے اورحان نے صرف تلواروں اور گھوڑوں پر ہی سلطنت عثمانیہ جیسی شاندار سلطنت قائم نہیں کی بلکہ انہوں نے بیوروکریسی آرکیٹیکچر اور فوج سازی کا جدید انداز بھی دیا ایک وقت تھا جب ایرطرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ تک نہیں تھی مگر ان کے پوتے اورحان غازی نے ایناتولیا اور ترکمانستان کے دروازے ترکوں کے لیے کشادہ کیے نمبر دس اورحان غازی کا ہی بیٹا سلطان مراد تھا جن کی اورحان نے ایسے تربیت کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے تیس سال حکمران رہے اور ان تیس برسوں میں سے چوبیس سال وہ میدان جنگ میں رہے اور انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری نمبر گیارہ اب بات کرتے ہیں اورحان غازی کی ذاتی زندگی کے بارے میں اورحان غازی کی کئی بیویاں تھی ان میں سے پہلی بیوی ہولو فیرا تھی جو کہ یار حسار کلے کے بازندینی شہزادے اور تکفور کی بیٹی تھی جسے عثمان غازی اس وقت اپنے ساتھ لائے تھے جب اینا گول کلے کے تکفور آیا نکولا نے عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے ایک جال بچھایا اور عثمان غازی نے اس کی وچال اسی پر پلٹتی تھی اس واقعی کی تمام تفصیل آپ آیا نکولا کے مطلق میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس لڑکی ہولو فیرا نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام نیلو فر خاتون رکھا گیا اور اس کی شادی عثمان غازی نے اورحان سے کی عثمانی شاہی خاندان میں اورحان وہ پہلے سلطان تھے جن کی شادی کسی غیر ترک عورت سے ہوئی اس بی بی سے سلطان اورحان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوئے جو کہ تیسرے عثمانی سلطان تھے اورحان غازی کی دوسری بیوی بازنتینی شاہنشاہ جون کینٹا کزین کی بیٹی تھی جس سے اورحان کی شادی تیرہ سو پنتالیس میں ہوئی اورحان غازی کی تیسری بیوی کا نام ایسپورچا خاتون تھا جو کہ بازنتینی شاہنشاہ اینڈرو نیکوس سوئیم کی بیٹی تھی ان کی چوتھی بیگم کا نام افٹنڈائس خاتون تھا جو کہ محمود علب کی بیٹی تھی نمبر بارہ اورحان غازی کے کل پانچ بیٹے تھے جن کے نام ہیں سلمان پاشا مراد ابراہیم خلیل اور قاسم اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا مگر ان میں سے مراد تھے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان بنے تو ناظرین اکرام یہ تو تھی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی کے متعلق بارہ تاریخی حقائق اورحان خان کی ڈرامائی تاریخ آپ لوگ قرلش اسمان کے سیزن تھری میں بھی دیکھیں گے میری ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے میرے دوسرے چینل لائٹ ہاؤس کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ